ہلو اہم ارکم گائز میں ہوت اسخیر اس ویڈیو میں میں ریارڈ کرنے والا ہوں عمران خانس بک پلانٹ ریڈی سو لیسٹا دی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر ملک میں انارو ٹو کی نئی قسط جاری ہو چکی ہے اور اس بار مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی ایون فیڈ ریفرنس میں بریت ہو چکی ہے احتساب کے مو پر اس بار ایسے تماشیں مارے جا رہے ہیں کہ آئندہ کوئی احتساب کا نام بھول کر بھی نہ لے اس طوران یہ بھی اتلاعی کہ عمران خان اگلے بہتر گھنٹوں میں اہم فیصلہ کر سکتے ہیں لانگ مارچ اور دھرنوں کے لیے خصوصی ہدایات دی جا چکی ہیں اور لانگ مارچ کی خبر ستے ہی آصف زرداری نے ملک سے فرار ہونے کی تیاری کر لی ہے آصف زرداری کا کنگ میکر بننے کا خواب ادھورہ ہو چکا ہے جبکہ چینی شہریوں پر حملوں میں قوم پرست اور ایلیت کی پسند جماعتوں کا ہاتھ نکل آیا ہے چائنہ اور امریکہ کی لڑائی کو پاکستان میں دھکیلنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے بلاول زرداری کونسی کمیٹمنٹ امریکہ میں کر کے آیا ہے اور بلاول کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ہمیں چائنہ اور امریکہ کے درمیان جیو فوٹبال نہ بنائے جائے کیا چائنہ کے خلاف کام کرنے کا پریشر آ رہا ہے جبکہ امریکی سیکٹری بلنکن نے شہباز حکومت سے کہا ہے کہ وہ چائنہ سے اپنے کرزیں ماف کروائے اور سی پیک پر دیئے جانے والے کرزوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ صورتحال کافی پیچیدہ ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی چائنہ کی فورن منسٹری نے امریکہ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ باتیں کرنے کی بجائے خود آگے آئے اور سیلاب زندگان کی مدد کرے اور سی پیک پر اعترزاز سے باز رہے اس کے ساتھ ہی امپورٹڈ حکومت چائنہ سے دس بلین ڈالر کے تاریخی کرزیں لینے کا منصوبہ بنا رہی ہے جبکہ دوسری جانب احتساب کو دفن کر کے مافیا کو اینارو ٹو دیا جا رہا ہے شہباز شریف جس نے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پر آئے ہوئے یو این سیکٹری جنرل سے کہا تھا کہ آپ جو بھی امداد دیں گے اس میں ہم خود بر نہیں کریں گے بلکہ ہم ایمانداری سے اسے خرج کریں گے لیکن بہی شہباز شریف کرپشن مقدمات میں خاندان سمیت اینارو ٹو لیتا نظر آ رہا ہے اس دوران کسان مارچ نے اسلام آباد میں پڑاؤ ڈال دیا ہے اطلاع ہے کہ عمران خان کسی بھی وقت دھرنا یا لونگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں اسی لیے اگلے چند دن اہم قرار دیے جا رہے ہیں عمران خان کی سیاست میں فیصلہ کن موڑ آتا جا رہا ہے جبکہ اس مرحلے پر نواز شریف کو واپسی سے روک دیا گیا ہے خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے آباد سے پہلے پنجاب حکومت بدلنے کی کوشش کی جائے گی موڑ پیڈیم میں یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کہیں ہمیں ٹرائپ تو نہیں کیا جا رہا یہ نہ ہو نواز شریف کے واپس آتے ہی سب کو اندر کر دیا جائے اور مقدمات کو دوبارہ اوپن کر دیا جائے اس اہم موڑ پر ایمپورٹڈ حکومت میں غیر یقینی کی کیفر بیدا ہو چکی ہے زرداری کا مل سے بھاری کی تیاری کرنا ہواوں کا رخ بدلنے کا اشارہ ہو سکتا ہے اور عمران خان کا ہواوں کا رخ بدلنے تک لانگ مارچ موخر کرنا یہ بھی پیڈیم کو ستا رہا ہے اور رہی سہی قصر اب آڈیو لیگز کی صورت میں پوری ہونے جا رہی ہے جس کے بعد ایک نئی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو سکتی ہے دوسری جانب خطے میں تیزی سے حالات بدلتے جا رہے ہیں چائنہ اور انڈیا کے درمیان لداخ میں برف بگلنے کے ساتھ ہی ارونہ چل پردیش میں کشید کی بڑھنے کی اطلاع ہے امریکہ نے طبت میں الیند کی پسندوں کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور طبت کے لیے الگ سے فنڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے جس پر چائنہ نے ارونہ چل پردیش میں فوجی ایکٹیویٹی تیز کر دی ہے لداخ میں انڈیا اور امریکہ کے مابین مشکے بھی ہونے جا رہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ لداخ میں بھی صورتحال پھر سے خراب ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ میں پیسیفک آئی لینڈ کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جس کے دیت امریکہ ان ممالک میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا پیکج دینے جا رہا ہے امریکہ نے انڈیا کو میسیج دیا ہے کہ اب چائنہ کے خلاف توجہ مرکوز کی جائے جس کے بعد انڈیا نے چینی امور کے ماہر انیل چودری کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف لگا دیا ہے اس دوران امریکہ کے لئے چوکا دینے والی خبر یہ ہے کہ چائنہ اور روس کی نیوی نے امریکہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ہے حال ہی میں امریکی کوزگارڈ نے انکشاف کیا ہے کہ میزائلوں سے لے چائنہ کے دو بحری جہاز اور چار رشیان بحری جہاز امریکی ریاست الاسکا کے قریب آ چکے ہیں جہازوں نے امریکہ کے ایکسکلوزیف ایکنومک زون میں گھسنے کی کوشش کی ہے جس پر امریکہ کی نیوی کو ہائی الٹ کیا جا رہا ہے جبکہ دائیوان کے ملٹری نے خبردار کیا ہے کہ ساؤ چائنہ سی میں پھیلے ہوئے متعدد چینی بحری جہاز کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جرمن نیوی چیف کا کہنا ہے کہ روس کی نیوی جنگی تیاریوں میں مصروف ہے روس اور یوکرین کی لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی جا رہی ہے روس نے یوکرین کے چار علاقوں کو روس کا حصہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے لئے ریفرینڈم کروایا جا رہا ہے جبکہ یوکرین نے سخ جوابی کاروائی کا اعلان کیا ہے اسی اصلہ میں روس سے یورپ تک جانے والی گیس پائپ لائن میں اچانک سے لیکیج پیدا ہو گئی ہے جس سے روس اور یورپ کے درمیان گیس کی تجارت خطرے میں پڑ گئی ہے پائپ لائن سے مسلسل گیس کا اخراج ہو رہا ہے روس نے امریکہ پر شک کا اظہار کیا ہے کہ اس نے روسی پائپ لائن کو اڑانے کے لئے تخریمی کاروائی کی ہے جس کے بعد کئی یورپی مالک نے نیوی کو ہائی الٹ کر دیا ہے اس دوران بریڈش انٹیلیجنس کا کہنا تھا ہے کہ جنگ پھیلنے کے پیش نظر روسی شہریوں نے ہجرت شروع کر دی ہے وہ بھی اس وقت جب روسی صدر پیوٹن نے نیو کلیر کے استعمال کا اندیا دیا ہے جبکہ سابق جرمن چانسلر اینجلہ میریکل نے نیٹو سے کہا ہے کہ وہ روسی صدر پیوٹن کی دھمکی کو سنجیدہ لے کوئی بھی غلط فہمی میس ایڈمنچر کا سبب بن سکتی ہے اس کے ساتھ ہی سابق امریکی صدر ٹرم نے بیان دیا ہے کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور بائیڈن پر الزام لگایا ہے کہ اس کے دور میں دنیا جنگ کے دہانے پر پہنچتی جا رہی ہے اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو یورپ کی جنگ پر ہوا سکتے ہیں اس دوران یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یوکرین کے سطر زیلنسکی کے آبائی شہر کو روس نے میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے ٹیوٹن نے یورپین ٹرکس کو روسی سرزمین استعمال کرنے سے روک دیا ہے جبکہ امریکی فوج نے جنگ میں فائف جی استعمال کرنے پر غور شروع کر دیا ہے اور ڈرون تیاروں کو فائف جی کے ساتھ منسلک کرنے پر کام شروع کیا جا رہا ہے ساتھی خبر آ رہی ہے کہ نیٹو کے پاس ہتھیاروں کی کمی باقع ہو چکی ہے جنگ پھیلنے کے پیشے نظر یوکرین کو مزید ہتھیاروں کی ضرور پڑھ رہی ہے جبکہ امریکہ نے ترکی کو میسیج دیا ہے کہ روس پر سخت پابندیاں آئید ہونے جا رہی ہیں ترکی اس کی مدد سے باز رہے اسی اصنا میں ساؤڈ چائنہ سی میں نیا محاص کھلنے جا رہا ہے ترکی نے جاپان، ملیشیا اور انڈونیشیا کو ڈرونگ تیارے دینے کی بھی آفر کی ہے تاکہ سرحدی علاقوں کی حفاظت کی جائے اسی اصنا میں شمالی کوریا نے دو بیلیسٹک میزائل فائر کر ڈالے ہیں وہ بھی اس وقت جب امریکہ کی نائب صدر جنوبی کوریا کے دورے پر آ رہی ہے شمالی کوریا نے امریکی نائب صدر کا دورہ سبوداج کرنے کے لیے میزائلوں کی مشکے شروع کر دی ہیں کہا جا رہا ہے کہ چائنہ اور امریکہ کی لڑائی میں شمالی کوریا اہم رول پلے کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ اور چین کے مابین معاشی جنگ شدد اختیار کر دی جا رہی ہے امریکی کمپنی ایپل نے اپنا سرمایہ چائنہ سے بھارت کی جانب شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ چین کی کمیونس پارٹی نے چینی صدر شیجنگ پنگ کو تھرڈ ٹرم کے لیے دوبارہ صدر بنا رہی ہے آئی فون فورٹین بنائے گا یہاں پر چینی صدر شیجنگ پنگ کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ چین اور خطے کے حالات پر فیصل اکن پالیسیاں بنائی جا سکیں اس دوران سائبر حملوں میں اضافہ ہو چکا ہے چین اور امریکہ کے درمیان سر جنگ شروع ہوتے ہی سائبر بارفیر شروع ہو چکی ہے جبکہ ارمینیا اور آزربائیجان کی لڑائی میں شدد آتی جا رہی ہے انڈیا نے ارمینیا کو میزائل لانچر دینے کا معایدہ کر دیا ہے اس دوران آزربائیجان نے ترکی اور پاکستان سے مدد طلب کر دی ہے یعنی خطے میں معاملات مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں پاکستان میں ایک مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور انہیں یہ یقین دہانی کی ضرورت نہ پڑھے کہ جو بھی سلاب زدگان کا پیسہ آئے گا اسے ایمانداری سے خرج کیا جائے گا شہباز شریف کی کابینہ جو اس وقت تہتر وزارہ پر مشتمل ہے اور اٹھائیس سے زیادہ معاون خصوصی بھرتی ہو چکے ہیں جن کا اسٹیٹس وفا کے وزارہ کے برابر ہے یعنی سو سے زیادہ وزارہ شہباز کی کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں اور ان میں سے کئی وزارہ کو اب تک کوئی بھی کلپ دان نہیں سو پا گیا یعنی یہ ساری بندر بانٹ اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے ہو رہی ہے ان کا عوام سے اور ان کی ویلفر سے کوئی لینا دینا نہیں اور اب تک کی ریپورٹ کے مطابق اربوں روپے وزیروں کے پروٹوکول اور تنخواہوں پر خرچ ہو رہے ہیں وزیروں کی فوج جس طرح شہباز شریف کے ساتھ حال ہی میں امریکہ کے دورے پر گئی اور وہاں پر مہنگے ترین ہوتلوں میں ستر ستر ہزار ڈالر کرایا ادا کیا گیا اور وہاں جو سیر سپاٹے اور آیاشیاں ہوئیں ان کا حساب الگ ہے یعنی ایک جانب کے جب بلک سلاب میں ڈوبا ہوا تھا اور اداکارہ انجلینا جولی امریکہ سے آ کر سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہی تھی انجلینا جولی یہ ہوتی ہے بھئی انسان یہ جبکہ عمران خان کا جب امریکہ کا دورہ ہوا تھا تو وہ پرائیوٹ جہاز کی بجائے کمرشل فلائٹ لے کر امریکہ پہنچے تھے اور پاکستانی ایمبیسی میں قیام کیا تھا تاکہ عوام کا پیسہ بچ سکے اس بار ایمپورڈڈ حکومت کو یہ تک کہا گیا تھا کہ اگر دورے پر جانا ہی ہے تو دو تین وزراء کافی ہیں باقی ان لوگوں کی قطن ضرورت نہیں ہیں لیکن جب لے دے کر ایمپورڈڈڈ حکومت بنائی جاتی ہے تو سب کو خوش رکھنا ضروری ہوتا ہے ایسی صورتحال میں دنیا انہیں کیسے سنجیدہ لے سکتی ہے اور باہر کی دنیا بیسے بھی بخلوت حکومت پر زیادہ اعتبار نہیں کرتی اور ملک میں سیاسی بہران بھی ان دنوں اروج پر ہے ایسے میں حالات کا تقاضی ہے کہ فل فور الیکشن کروا کر منتخب قیادت کو موقع دیا جائے تاکہ ریجن میں جو حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں ان پر کوئی مضبوط اسٹینڈ لیا جا سکے ویڈیو دکھنے کا شکریہ بہت کچھ چل رہا ہے بھائی ورلڈ وارڈ تک کی نوبت پہنچ سکتی ہے لیکن ایسا نہ ہو تو یہ اچھا ہے کیونکہ ورلڈ وارڈ بہت خطرناک چیز ہے انڈیا چائنہ امریکہ روس یہ سب آپس میں مطلب وہ تو الگ الگ ہیں لیکن ہاں چائنہ اور انڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے لڈڈاک کی سائیڈ سے تو روس اور یوکرین کا چل رہا ہے ازربائیجان کا چل رہا ہے بھائی سارے ملک کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت چھوٹی موٹی سے ہی لے کر اٹکے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ کسی اور کنٹری کے ساتھ فسے ہوئے ہیں کہ ان کے کچھ نہ کچھ مسئلے چل رہا ہے ہسی نے بھی شروعات کر دی لمبی چوڑی جنگ کی تو ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی بات کرو تو پاکستان میں بہت تغرب پولیٹیکل کرائیسز ہے جو ابھی تک چل رہا ہے بہت ٹائم سے چل رہا ہے اور یہ سالونے کا نام نہیں لے رہا ہے بہت زیادہ خرچے ہو رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے پرائیسز ہائی جا رہے ہیں ساری چیزوں کے تو اپنے ہی انٹرنل معاملوں میں انٹرنل چیزوں میں پاکستان جو ہے بہت تغریب بری طریقے سے فسا ہوا ہے انوارمنٹ ہے گورنمنٹ کا وہ بلکل پسند نہیں ہے پبلک کو یہاں پر جو مسئلے چل رہا ہیں ادر کنٹریز کے ان کے سامنے بھی مطلب کچھ اپنا اسٹینڈ رکھنا ہے کہ ہاں ہم اس جگہ پر اسٹینڈ کرتے ہیں تو یہاں سے زیادہ گلتیاں نہیں ہوں گی یہاں سے کم گلتیاں نہیں ہوں گی اس طریقے سے اسٹینڈ مطلب جو بھی یہ ڈیسیجنز لینے کے لیے قابل لوگوں کی ضرورت ہے قابل اس گورنمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ الگی مسئلہ چل رہا ہے جو سالونے میں نہیں آ رہا ہے تو جل سے جل انڈیکشن کی مانگ ہے عمران خان کے کچھ پلانس ہیں جو اسی ہفتے میں وہ باہر لاسکتے ہیں مارچ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ یہ جو مسئلے چل رہے ہیں کب تک چلیں گے یہ کا فیلال اس ویڈیو بھا ہم یہی آنڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کے اور سائننگ آف